علماء اکرام فرماتے ہیں یہاں چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا چلوں علماء فرماتے ہیں کہ دو خواتین دنیا کی سب سے ذہین ترین خواتین تھیں ایک حضرت آسیہ علیہ السلام جو فیرون کی بیوی تھی اور دوسری حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو سب سے انٹیلیجنٹ خواتین تھیں اپنے وقت کی کیسے بھلا کہ حضرت آسیہ کے اوپر جب فیرون نے وہ پتھر رکھے مجھے خدا مانو انکار کر دیا اور جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو آپ نے جاتے جاتے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے وہ خوبصورت دعا کی درب اللہ مثلا للذین آمن امرأة فیرون اے میرے نبی قصہ سنائیے اپنی امت کی خواتین کو فیرون کی بیوی کا کہ جب وہ دنیا سے جانے لگی قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنبہ اے اللہ تو مجھے جنت میں جڑا تو دے وہ تو تو دے گا اب مجھے انشاءاللہ لیکن اپنے قریب دینا وہ جنت دینا مجھے جو تیرے قریب ہو بس اب میں بہت تھک گئی ہوں ان ظالموں سے مجھے نجات دینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجت القبرہ سے فرمایا جب وہ جانے لگیں دنیا سے کہ جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا کہا یا رسول اللہ میری تو کوئی سوکن نہیں کہا نہیں اللہ نے تجھ سے پہلے میرا نکاح آسیہ سے کر دیا تھا تو اللہ کے قریب سب سے قریب اللہ رب العزت کے سب سے قریب کس کی جنت ہے رسول اللہ کی اور دوسری حضرت ختیجت القبرہ کہ جب میں احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سچا نبی ہے آپ چاہتی تھیں کہ قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں ان کی نیکیوں میں میرا عجر ضرور ہو تو سارا مال لگا دیا کہ سیال کوٹ کے لوگ آج جو عشاء کی نماز پڑھیں اے اللہ مجھے اپنا عجر اس میں بھی چاہیے تو یہ دو موسٹ انٹیلیجنٹ ویمن آف دیر ٹائمز تو جب مال خرچ کرو میری بہنوں اللہ نے آپ کو بڑے دل دی ہیں یہ سوچ کے خرچ کرو یا اللہ یا اللہ یہ جو مال میں دے رہی ہوں اس سے کوئی حافظ قرآن پروان پڑ جائے کوئی حافظ پروان چڑے کیا پتہ میری بہن اس کے ہاتھ پر اللہ نے ہزاروں کی ہدایت لکھی ہو قیامت کی دن پتہ نہیں کتنا بڑا عجر ملے موسیقی